ربی والاسلام دینی و محمد رسول اللہ و یقیدی ویلکم بیک خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول مارفت یہ پروگرام ہر اتبار کو بارہ سے ایک بجے تک آپ کے لئے نیویورک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے حضرت اب شبہ کا زالہ شبہ کا زالہ بڑا ریل ہے اور مطلب آج کل کی دنیا میں بہت کامن ہے اور صحیح ہے بالکل وہ یوں ہیں کہ تبلیغی حضرات جماعت کی جماعت تین چار پانچ لوگ نکلتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں اور باہر والوں کی تربیت شروع کرتے ہیں اسلام کی طرف امت کو ہدایت کا راستہ دکھانا تو بڑی اچھی بات ہے لیکن کیا تبلیغ گھر سے نہیں شروع ہونے چاہیے پہلے اپنے گھر میں رہنے والوں کو مطلب ایمان کے راستے پہ دین کے راستے پہ پہلے لائیں پھر باہر نکلیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا سوال ہے اور واقعی یہ تبلیغی جماعت والوں پر یہ اتراز ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ چلو تبلیغ والے باہر امت کے لئے تو نکلے گھر کو چھوڑا باہر تو نکلے آپ تو نہ باہر نکلے نہ اپنے ادھو کو دیکھا آپ تو ڈبل مجرم ہیں ڈبل مجرم کو آدھے مجرم پر تو بولنے کا حقی نہیں ہے صحیح ہے آپ نے کہا تیر مارا آپ نے سوائے اس کے اتراز و تنقید بنائی کہ جو تو امت کی اصلاح کے لئے نکل گئے ہیں تو امت کی اصلاح کے لئے تو نکل گئے ہیں کچھ تو حصہ ادا کیا انہوں نے چلو گھر والوں کو اگنور کیا بقول آپ کے ٹھیک ہے نا لیکن آپ نے تو نہ گھر کو پوچھا نہ باہر کو پوچھا تو آپ تو ڈبل مجرم ہیں ٹھیک پہلی بات اور دوسری بات یہ کون سا نبی ہے کہ جو بغیر اپنی تربیت کروائے وہ اپنوں یا پراؤں کو دعوت تبلیغ کرنے نکلا ہوگا کوئی نبی ہے کہ اپنی تربیت سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کو یا باہر والوں کو دین کی دعوت دینے یا تبلیغ کرنے نکلا ہو کوئی نبی نہیں ہر نبی نے پہلے اپنی تربیت ان کی ہوئی اپنی تربیت کروانے کے بعد اب جی ہے انہوں نے اپنے خاندان کو متوجہ ہوئے اور پھر باہر گئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجی آپ غاری ہرہ میں جو جاتے رہے عام دعوت تبلیغ سے پہلے غاری ہرہ میں اپنی تربیت کے لیے جا رہے ہیں اللہ تبارک وطا اور خالوت ان کی تربیت کر رہے ہیں آپ کے اندر ایک خاص ایک ویل پاور پیدا کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ دعوت تبلیغ میں جب نکلیں گے تو بڑے سبر آزما قسم کے امتیانات آئیں گے تو آپ کی جو ہے وہ غاری ہرہ کے اندر آنا جانا آپ کا جو ہے مہینوں مہینوں رہا وہ کس لیے وہ آپ کی تربیت ہو رہی تھی آپ وہاں سے گوہ کہ دعوت تبلیغ سیکھ رہے تھے ٹھیک ہے نا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام ان کو کوئی طور پہ اللہ تبارک وطا نے بلایا تیس دن کے بلایا انہوں نے تیس دن کے بعد اللہ سے ہم کلام ہونا تھا تو مسواہ کر لی فرمایا کہ نہیں یہ روزے داری میں جو تمہارے موہ کی بھی ہو تو مجھے مشکل سے زیادہ محبوب تھی چلو دس دن اور روزے رکھو چالیز دن گزارے چلا تو یہ چلے نبیوں نے پہلے چلے جو لگا ہے وہ اصل میں خود اپنی انسانی سازی ہو رہی ہے خود اپنی جو تبلیغ سازی ہو رہی ہے اپنے آپ کو جب تیار کر لیا اب اس کے بعد قرآن نے نبی کو بھی کہہ دیا انظر اشیرتک الاقربین اپنے گھر والوں کو خاندہ والوں کو سب سے پہلے ڈراؤ دعوت دو اب نبی متوجہ ہوئے نا دعوت تبلیغ والے جو نکلتے ہیں یہ سیکھنے کے لئے نکلتے ہیں جیسے نبی اپنے گھر سے نکلے غار ایراغ کی طرف حضرت موسیٰ اسلام اپنے مقام سے نکلے کوئے تور کی طرف تو نکلے کس لئے وہ دعوت دینے نہیں سیکھنے نکلے ہیں اللہ ان کی تربیت کر رہا ہے ایسے دعوت تبلیغ والے جو چلے میں نکل رہے ہیں چار بینے میں نکلی اپنے آپ کو سیکھنے کے لئے نکل رہے ہیں جب یہ سیکھ لیتے ہیں سارے اثرار رموز دعوت تبلیغ کے اور جو سبر آزمہ امتحانات آنے ہیں اس کے حوالے سے ان کے اندر ویل پاور پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کون سا تبلیغ ہے جو گھر کے اندر آ کر گھر میں دعوت نہیں دیتا بیوی کو باپ پردہ نہیں کرتا بہن بھائیوں کو دعوت تبلیغ نہیں کرتا اور گھر میں جو فضائل عمال کی تعلیم عشاء کے بعد نہیں کرتا کون سا تبلیغ یہ ہے سب کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت کے لیے جو نکر رہے ہیں یہ اس لیے امت کو جو جا کے پیغام دے رہے ہیں اصل بھی اپنا سبق دھوراتے ہیں یہ بزرگ فرماتے ہیں یہ اپنا سبق دھوراتے ہیں اور بزرگ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ جب ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین پیدا کر لو اور اللہ کی غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کر لو اور نبی کی سنتوں کی اتباہ میں دنیا اور آخرین کی کامیابی ہے فرمایا کہ یہ جب تم کہتے ہو نا اس کو اس کا فیدہ کیا ہوتا ہے تمہارے کان اس کے کان سے زیادہ قریب ہیں یہ پیغام پہلے تمہارے کانوں میں جاتا ہے اور دل میں اترتا ہے اور تمہاری اپنی اصلاح تربیت ہوتی ہے اور یہی مقصود ہے اور اس پیغام سے اگر اس کو بھی فیدہ پہنچ گیا وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا نہیں پہنچا تو آپ کو تو فیدہ پہنچے ہی پہنچا یہ وہ راز ہے لیکن وہ اتراز کرنے والے ستی نظر سے کہا تم امت کی اصلاح کے لیے پہنچ گئے دنیا کے دروازے کھٹکڑا نہیں ان کو سبق یاد اپنا سبق سنانے گئے جب سبق سناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ اگلے کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور خود بھی اب ایک حافظ قرآن جب بچے شاگیرد کا جب سنتا ہے قرآن اب شاگیرد اس کو قرآن سنا رہا ہے تبارک اللہ زی کی سورت سنا رہا ہے مثلا تو بچہ جینب وہ تو اپنا سبق سنا رہا ہے لیکن استاد کو اور پختہ ہوتا جاتا کہ اگر پہلے سے حافظ اس کو اور پختہ ہوتا جاتا تو یہ تبلیغی بھائی بیچاری دروازے کھٹکڑاتے ہیں یہ سبق سنا رہا ہے اور یہی وجہ ہے یہ غیر مسلموں کے دروازے پر نہیں آتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ جاتے ہیں مسلمانوں کے دروازے کھٹکڑاتے ہیں کیونکہ غیر مسلموں کے نہیں یہ تو سبق چونکہ سنانا ہے تو اپنے کو سنانا ہے لہذا اپنوں کے پاس جاتے ہیں جس کی نظیر جو خود قرآن کریم سورت والاسر میں ہے یعنی والعصر قسم زمانے کی بے شک انسان جو خسار نقصان میں پڑھا ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے پہلا وصف عمل صالحات عمل صالح کیا دوسرا وصف حق کی وسیعت کی تیسرا وطواس و بصف اور صبر کی تلقین کی یہ چار عصاف جن کے اندر ہوں گے وہ خسار نقصان سے بچے ہوئے ہیں اب یہاں پر دیکھو وطواس و بلحق وطواس و بصف یہ ایمان والوں کو دعوت تبلیغ ہو رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے تو معلوم ہے کہ اپنوں کو دعوت تبلیغ کر رہے ہیں یہ چار عصاف غیر مسلم کی دعوت کا تو نمبر بعد میں ہے لہذا اس لئے دعوت تبلیغ میں آپ نے دیکھو کہ غیر مسلم کو دعوت اسلام نہیں دیتے بلکہ اپنوں کو دعوت حق دیتے ہیں اس کا مطلب ہے اپنا سبق دور آتے ہیں ان کا بھولا وہ ان کو یاد کرا دیتے ہیں اگر ان کو یاد نہیں ہے اور اپنا دور آ لیتے ہیں تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے لہذا اگر دعوت تبلیغ میں آپ نکلیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار واقعی ایسے سے لوگ آتے ہیں جن کو خبر ہی کچھ نہیں کہ سنت کیا ہوتی ہے خبر ہی کچھ نہیں کہ سجدہ روکو کیسے کرنا ہے وہ بیچارے سیکھتے ہیں بیس صورتیں یاد ہو رہی ہیں ان کو صورتیں یاد کرا رہے ہیں سنت کا مذاکرہ ہو رہا ہے کھانے پینے کے ٹائم سنت کا مذاکرہ ہو رہا ہے سونے کی سنت کا مذاکرہ ہو رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ بیچارے سیکھتے ہیں غسل کا وضو کا طریقہ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں وہ غسل ہی نہیں کرنا آتا بس لالی ہے جو غسل نہیں وہ طریقہ غسر کا جی بیان ہو رہا ہے تو وہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے تب ہی بزرگ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ تبلیغ جو ہے نا وہ سننے سے سمجھ بھی نہیں آتی وقت لگانے سے سمجھ بھی آتی فرمایا کہ اگر ہم عام جو ہے نا عام کی مٹھاس کی یہ خوبصورتی اس کی دلکشی آپ کو بیان کریں گھنٹوں تقریر کریں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی فرمایا کہ ایک پاڑی کاٹ کے موہ پہ رکھو آپ کو بیٹھا سمجھ میں آ جائے گی تو بس یہ دعوت تبلیغ پہ اتراز کرنے والوں سے درخواست یہ بس سہروزے کے لئے نکل جائیں تین دن دے دیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں تو پھر دیکھیں کہ ان کو تبلیغ سمجھ میں آئی کی نہیں سب سمجھ میں آ جائے گا یہ تو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے بھائی جب سی سکھا کر لیتے ہیں خود کسی جگہ کھڑ سٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر گھر میں بیوی کو کہتے بھلی مانت پردہ کر لیں بھائی کو کہتے بھائی آپ اگری دفعہ سہروزے میرے ساتھ چلیں بھائی کیوں آئی تو وہ بالکل اہن سنت کے مطابق معاملہ چل رہا ہے پہلے اپنی تربیت کروائی جیسے گھر سے نکل کے نبیوں نے تربیت کروائی ایسے یہ گھر سے نکل کے اپنی تربیت کرواتے ہیں پھر واپس گھروں میں آکے اپنے گھر والوں کو دعوت دیتے ہیں اور یہ وجہ پھر گھروں کے اندر انقلاب آتا ہے گھر کے اندر ایک بھائی دو بھائی تین بھائی بڑھ ماں باپ دعوت تبلیغ میں لگنا شروع جاتے ہیں اس لئے ایسا کوئی تبلیغ نہیں ملے گا کہ جو چار منٹ چلے لگاتا رہا اور تبلیغ سیکھ بھی لی اور گھر میں دعوت نہ دے سب دعوت دیتے ہیں اس لئے یہ سوال اس کا مغالطے پر مبنی ہے غلط فہم مبنی ہے یا یہ ایک دعوت اور تعصب ہے کہ یہاں تبلیغ والے بار لوگوں کو دعوت دیتے تھے وہ فکر نہیں کرتے اگر اتنا بھی ہے تو میں کہا تو چلو ففٹی پرسن تو صحیح جا رہے ہیں آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں درست اس لئے آپ قدر کریں بلکل صحیح حضرت آپ نے بلکل صحیح ترجمان کی بلکل صحیح اور ماشاءاللہ بہت خوب سوالات دیکھتے ہیں کالز دیکھتے ہیں میرے پاس سوالات بھی بہت ہیں لیکن پہلے کال لیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم برادر میں کینسل سیٹی سے نسرین بول رہی ہیں میرے سوال یہ ہے میرے بھائی ہے تو تین چار سال سے اس کا امیگریشن کا مسئلہ ہے وہ پاسپورٹ کے لئے سیٹیزن کے لئے انہوں نے پلائی کیا ہے وہ رہتے ہیں اٹلی میں تو ان کا وہ مسئلہ نہیں ہو رہا آچھا ٹھیک دوسرا مسئلہ یہ ہے جی تو آپ اس کے لئے نوٹ کر لیں بہت زبردہ مجرم امیگریشن کے حوالے سے یہ بارہ سو دفع ٹوائل ہنڈر ٹائم آپ نے پڑھنا آفٹر عیشہ اور اول آخر بارہ مرد پہ دروشی پڑھنا دروشی ابراہیم ہی پڑھ لیں نماز والا تو دی بیسٹ تو یہ کر کے آپ نے دعا کرنی ہے اور تھرٹی سکھ ڈیز جی آپ ذہن میں کہ بارہ بارہ دن کا پہلے بارہ دن میں کام ہو جاتا دوسرے بارہ دن کریں پہ تیزے بار دن تو تھرٹی سکھ دن یہ کرنے کا عمل ہے پبندی سے کریں بہت مجرم ماشاءاللہ بہت لوگوں کا امیگریشن کے حوالے سے کام ہوا ہے میں بھی آپ کے لئے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت دعا پہ آپ بہرے کے لئے دعا کرتے ہیں آپ سے میں نے یہاں ریکویسٹ کر کے ایک دعا کروائی تھی ساؤت ایفریقہ سے آپ کے پاس ایک ریکویسٹ آئی تھی محمود ملک صاحب کی ان کے چھوٹے بھائی احضر یہاں پہ شکاگو میں بیمار تھے کوویٹ کے لئے اور ڈاکٹر نے ان کے لئے منع کر دیا تھا کہ جی بس اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے کومے میں تھے وینٹی لیٹر پہ تھے وغیرہ وغیرہ تو آپ نے ان کے لئے یہاں دعا کی اور آپ نے دعا کرنے کا ان کو طریقہ بتایا پڑھنے کے لئے چیزیں بتائیں کل ان کی کال آئی ان کا بھائی ماشاءاللہ آئی سی یو سے باہر آ گیا ہے اور انہوں نے خاص طور پہ آپ کے لئے یہ میسج بھیجوایا ہے مجھ سے کہ آپ کا شکریہ ادا کریں آپ کی دعاوں میں جو طاقت تھی وہ ڈاکٹر نہیں کر سکے اور ان کو یہی کہتے رہے کہ بس 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 یہ اب بچیں گے نہیں تو ساری فیملی پریشان تھی پھر جو آپ نے بتایا وہ انہوں نے پڑھا پڑھوایا آپ نے تو خود یہاں دعا کی تھی آن لائن یہی پہ دعا کی تھی تو انہوں نے آپ کا بے تہاشا شکریہ ادا کی ہے کہ آپ کی باتوں میں آپ کی دعاوں میں کتنی برکت اور کتنا لوگوں کا فائدہ ہے ماشاءاللہ محمود ملک صاحب بہت مسررت ہوئی یہ سن کے آپ کی بھائی صاحب جو ان کو اللہ تعالی نے شفایہ آپ کر دیا اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل میں جو آپ کو میں نے بتایا اس میں تاثیر اور برکت ظاہر کر دی اور میری دعا جو ان کو لگ گئی ہے ہم ذریعہ بن گئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کا لطف و کرم ہے کہ وہ لاج رکھ لیتا ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ خالی نہیں لٹاتا یہ اس کی نظر کرم ہے سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے اور میرے والدین میرے بزرگان دین جب ان کا سب یہ فیض ہے مجھے تو آپ سے زیادہ دوری خوشی ہوئی آپ سے دوری خوشی اس لیے ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ کو نفع ہوا اور دوسرے یہ کہ اللہ کے دربار میں شنوائی ہوگی یہ ہماری بات کی لاج رکھی گئی ہے اس پر مجھے دوری خوشی ہے اس پر بھی میں اللہم اللہ کا الحمد و اللہ کو شکر الحمد للہ اللہ بین اعمت ہی تتیم صالحات یہ کہہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ حضرات کے لیے مزید دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالی مبارک رکھیں بہت شکریہ کال لیتے ہیں دیکھتے ہیں کون لائن پر اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم اسلام فرمائیے کچھ کروانا چاہتی تھی ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی لیکن وہ مہا انتقالی ہو گیا اور وہ دیت کے بعد ہی بھوپال پہنچی تو میں حضر جی کے مو سے سننا چاہتی ہوں کچھ اپنی نورانے آواز میں سمجھا دیں کہ دل کو تسلیح ہو جائے اور میں ان کے لیے کیا کروں کہ ان کو وہ وہاں جو میں یہاں نہیں کر پائی وہاں ہو جائے اور میں پینشنر ہوں نگر نگم سے ریٹائر ہوئی ہوں تو میں پانچ سو روپے مہینہ دینا چاہتی ہوں تو وہ پینشن میں سے کٹ جائے کوئی ایسی ترکیب آپ بتا دیں اور دوسری بات یہ کہ بہت شکریہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ محبت کو شکریہ بھوپال سے کال کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ آپ نے جوہو منیر لنگر میں بھی جوہو پیسی جوہ دو ہزار جوہو آپ نے جمع کروائے ہیں تو وہ میں نے انڈیا کی کہ آپ کو جو میں نمبر دے رکھا ہے تو وہیں پہ منیر لنگر کا اعتمام بھی کیا جاتا ہے تو اس لئے آپ بلکل جوہ وہاں بلکل آپ نے بھیج دیا رسید بھیجی بس یہ مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا لیکن اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ اللہ کی نظر سے کوئی چیزی دو در نہیں ہے سب انشاءاللہ دل کے نیتی ہوں یا زبان کے اقوال یا ہاتھوں کے فیل ہوں سب اللہ کی نظر میں ہیں پہلی بات بھی آپ نے جو نیت کر رکھی تھی کہ میں ایسا دوں گی ایسا کروں گی اس کا ثواب عجر آپ کو مل گیا ہے کیونکہ جس ذات نے وہ عجر و ثواب دینا تھا اس نے آپ کی نیت کو جھانک لیا ہے لہذا اس پر آپ کو عجر مل جائے گا حدیث میں آتا ہے جب انسان ایک نیت کر لیتا ہے اس نیت پر اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہتا ہے کہ اس کا عجر تو لکھ لوگ یہ کر لیا ہے اور جب کر لیتا ہے بندہ تو پھر دس گناہ بڑھا کے عجر دیا جاتا ہے تو اس لئے آپ کو اس کا عجر بھی مل گیا اب یہ کہ اب آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں اس کا طریقہ عصالِ ثواب ہے وہ اب یہاں سے اب تحفے بیجیں عصالِ ثواب اب یہ وہ تسبیعات اذکار کی شکل میں قرآن کی تلاوت یا نوافل نواز کی شکل میں ہو یا یہ کہ کھانا منا پکا کے غریبوں کے اندر دیں اس شکل میں کسی بھی طریقے سے یہ عصالِ ثواب وہ ان کو پہنچتا رہے گا اب جیسے آپ کہہ رہی کہ پانسو ڈالر پانسو پاک ہندوستانی روپے آپ ہر مہینے دینا چاہتی ہیں تو وہ جو انڈیا کا میں نے آپ کو اپنا مرکز بتا رکھا ہے اکاؤنٹ وغیرہ وہیں پہ آپ اس کو جمع کرواتی رہیں تو جو بھی ان کی عصالِ ثواب کی نیز سے تو بتا دیں یا ویسے آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے کام کے اندر سپورٹ رہے تو آپ وہ پانسو روپےہ جو وہاں بلکل ہر مہینے جمع کرا سکتی ہیں اور انشاءاللہ آپ کے لئے خیر و برکت کی دعائیں ہوتی رہیں گی اور آپ کی نیت پر آپ کو ملتا رہے گا بہت شکریہ حضرت اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یور اون ایر ہلو جی ہلو فرمائیے ہلو جی اسلام علیکم حضرت جی سب سے پہلے تھا آپ کے پروریم کی تحریف کرنی تھی بہت ہی اچھا زبردیس پروریم ہے جتنا ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں بہت پہتا ہے فائدہ میرے دو چھوٹے سے پوششنز ہیں ایک مجھے یہ پوشنا تھا جی کچھ ایسا بتا دیں کہ جو ہاں جوب اپلائے کی ہو وہ ہی جوب مطلب مل جائے وہ ایسا عظیبہ پرنے کے وہی مل جائے اور دوسرا ایک منہ آپ سے اپنے بیٹے کے لئے پوچھا تھا یا لطیقو کا میں پڑھ رہی ہوں جو جس یونیورسٹی میں وہ چاہتا ہے اس کے بہت اچھے گریٹنس آپ کو چاہتا ہے لیکن ابھی تک اس یونیورسٹی سے جواب نہیں آیا تو اس کے لئے کچھ بتا دیجئے ٹھیک بہت شکریہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ اللہ قبول فرمائے اور اخلاص نیت کے ساتھ اللہ تعالی اشارت دین دفاع اسلام اور خدمت خلق کا کام ہم سے لیتا رہے اور اس کا بے تین اجر دنیا آخر میں ہمیں ملے اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے لئے جو آپ نوٹ کر لیں پہلے سوال کے لئے کہ مطلوبہ جگہ پہ جاب آپ کو مل جائے اس کے لئے آپ نوٹ کر لیں سورت بنی اسرائیل آیت نمبر اسی ایٹی نمبر آیت جو ہے یہ آپ نے ایک سو ایک دفعہ پڑھنی ہے عشاء کے بعد اور اول آخی گیار مرتب دروشیف یہ پڑھ کے دعا کریں فورٹی ون ڈیز یہ کریں انشاءاللہ جو بھی مطلوبہ جگہ آپ کی جواب کے لئے ہے وہ آپ کو مل جائے گی اور دوسرا ہے بیٹے کے لئے ان کے لئے آپ نوٹ کر لیں کہ وہاں جا بھی آپ نے زیو میں بھیجا بایا وہاں سے جواب نہیں آیا اس کے لئے اللہ کا نام ہے یا مجیبو تو یا مجیبو جو ہے اس کا آپ نے برد کرنا ہے تو یوں کرنا ہے یا مجیبو یا ناصرو تو یا مجیبو یا ناصرو یا آپ نے ہر نماز کے بعد جو ہے وہ سیونٹی ون ٹائم پڑھنا ہے اولا خیار مرتب دروشیف تو یا مجیبو یا ناصرو پڑھ کے دعا کرنی ہے اور یہ اکیس دن آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ وہ بچے کو مطلوبہ جگہ پہ داخلہ مل جائے گا اور خیر کی خبر آئے گی بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم یورو نیئر ہلو جی اسلام علیکم جی واریکم اسلام فرمائیے مجھے حضرت جی سے بات کرنی حضرت جی میں عمرانہ بات کرنی ہوں میامی فلڑڑا سی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی جی حضرت جی ایک تو آپ کو بتایا کہ ساری تفصیل کا تو آپ کو بتایا دوسرا آن لائن میں زیادہ آپ کے تفصیل میں بات کرنی سکتی تو آپ کو میں نے یہ رمائنڈ کروانا تھا کہ آپ نے میرے لیے وہ آپ نے کہا تھا کچھ جادو کے اثرات میرے پہ اور رحمات کے لیے آپ نے جو شتانی چیز اس کے پیچھے لگی اس کو راہ راست پہ آنے نہیں دے رہی تو آپ نے پلیز وہ نقش مجھے بھیجنے تھے وہ آپ نے پلیز بھیجنے مجھے بھیجنے تو آپ کی مہربانی ہوگی ٹھیک بہت شکریہ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بہت شکریہ عمرانہ ہمات کے حوالے سے آپ نے رمائنڈ کر دیا ہے انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے میں آپ کو چیزیں بھیجتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جائے وہ راہ راست پہ لے آئے اور آپ کی جو بھی پریشانی دور ہو جائے اور جادو کے حوالے سے جو بھی بری اثر آتے ہیں وہ اللہ رفع فرما دے میں دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم ہلو ہلو جی فرمائیے جی والیکم اسلام جی تو میرا نام محمد موید اکبال ہے اور میں کونٹو کے قریب رہتا ہوں اپنے خاندان کے ساتھ کچھ پریٹکل والنٹیرنگ ایکٹیوٹیوٹیو تھی کہ اللہ مجھے کامیابی مل رہی تھی کامیابی مدد بھی مل رہی تھی لوگ غائب سے مطلب میری مدد کر رہے تھے جس سے بھی ملتا تھا اس کام کے مطلقہ وہ میری مدد کرنا شروع ہو جاتا تھا اچھے خواب بھی مجھے اس کام کے مطلقہ ساتھ تھے الحمدللہ اور میرے اندر ایک حقیم بھی تھا کہ اللہ مجھے کامیابی دیں گے جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے دیں گے انشاءاللہ اب یہ ہوا کہ میرے خاندان نے کیوں کچھ مصدر مسائل روحانی مصدر مسائل کی وجہ سے روحانی بندے سے کام کر رہے ایک مصدر مسائل سے جن کے بارے میں زیادہ نہیں بتانا چاہتا ایئر کے اوپر تو ان سے جب کام کر رہے تو کافی ہمارے کام خراب ہوئے تو پھر یہ بھی کام میرا خراب ہوا جیسے ان کو پتا لگا تو پھر میرے یہ جو والنٹیرز والے معاملے تھے میرا شوق اور پیشن تھا اس کے لیے وہ بھی کم ہوا جو میرے والنٹیرز وہ بھی کافی خراب ہوئے مطلب خود راستے بند ہو گئے کہ جو کہ بھی مدد آئی وہ بھی رک گئی اچھے خواب بھی رک گئے جو لوگ میری مدد کر رہے تھے وہ بھی رک گئے تو میں نے حضرت صاحب سے ایک دعا بھی لینی تھی اور ساتھ میں ان سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ بس ایسے فیصل ہو جائے جن کو کوئی نہ روک سکے کامیابی کے اس کام کے اندر اچھے خواب بھی ہیں اس کام کے مطلب کا بھی مدد بھی آئے اور جو میں چاہتا ہوں وہ بھی اور بے با مطلب مخلوق کی خدمت کام بھی آجائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کے شکریہ کہ آپ نے اپنے یہ وہ مسئلے کو شیئر کیا اور آپ کو جو پریشانی لاحق ہے اس حوالے سے تو اس میں یہ ہے کہ لگتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے اور یہ جن صاحب سے آپ لوگ علاج کرنے کو مناسبت تامہ نہیں ہوئی جس وجہ سے لگتا ہے کہ وہ پازیٹیو کے بجائے نیگٹیو اثر پڑ گیا ہے اس سے یہ مسائل پیش آگئے ہیں اس کے جو ہے وہ دو علاجیں شروع کر دیں پہلا تو یہ کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کو جو ہے اپنے جو ہے دل کی جگہ پہ رکھیں دل کی جگہ پہ یوں رکھ کے جو ہے نا وہ ہر نماز کے بعد بارہ مرتبہ ٹوائل ٹائم جو ہے نا آپ نے درودی ابراہیمی پڑھنا ہے بارہ مرتبہ پڑھ کے جو ہے اپنے سینے پہ پھونک لینا ہے یہ اس کی آپ پابندی کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جو احوال پیدا ہو گئے ہیں اس کے لیے جب وہ لگتا ہے کہ یہ نیگٹیوٹی جو ہے وہ ہو گئی ہے تو اس کے لیے سورت کوسر سورت کوسر جو ہے یا آپ نے سیونٹی فائیف ٹائم پیجتر دفعہ یا کسی ایک نماز کے بعد مغربی بات پڑھیں تو یہ پڑھنی ہے اول آخر جو ہے وہ گیارہ مرتبہ درودی ابراہیمی پڑھنا ہے یہ پڑھ کے آپ نے دعا کر لینا ہے ہاتھوں بھی ضم کر کے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لینے پھونک لینا ہے تو یہ جو دونوں عمل آپ نے سیونٹی ون ڈیز کی نیز سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ بہت مجرب ہے اس سے انشاءاللہ وہ سب جو ہے وہ منفی جو اثرات ختم ہو جائیں گے آپ کی دوبارہ سی چیزیں بحال ہو جائیں گی اور خلوصینی سے کامیں لگے رہیں میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت دوسری بریک کا وقت آگیا بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو ایک خبر اعلان انفرمیشن دیتے چلیں اور وہ یہ کہ جو لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں ایمیزون سے ان کو چاہیے کہ وہ ایمیزون میں جب جائیں تو smile.amazon.com کی طریقے سے آپ ان کو سائن ان کریں جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کس چیارٹی کو آپ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں تو وہاں آپ المنیر فامیڈیشن کا نام لیں وہاں جگہ بنی ہوئی خانہ بنا ہوئے اس میں آپ چیک ان کریں اور یہ جو ڈونیشن ہے یہ آپ کی جیب سے نہیں جائے گا آپ کے پیسوں میں سے نہیں جائے گا آپ کی خریداری میں سے نہیں جائے گا یہ ڈونیشن ایمیزون والے کریں گے لیکن آپ کی چوئس کے اوپر کریں گے provided you sign in as smile.amazon.com تو یہ ضرور کیجئے اور یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا بہت شکریہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوں گے اللہ ربی والإسلام دینی ومحمد رسول اللہ ویقید اور انشاءاللہ بہت شکریہ